اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَمْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَسُوا اللَّهِ وَالْفَتْحَ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَسَمِّحْمِ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیر میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ لسانت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے اِنَّهُ قَانَ تَوَّابًا يَقِنًا اللَّهِ تعالیٰ بہت طوبہ کا قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مسائف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شادی ہے کہ بلکل جو سمجھتے ہیں کہ یہ تیشدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورت قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کے بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کیا میرے نظر یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ صورہ انشراح میں اس کی وجہ ہے کہ پھر آ رہے ہیں مکی صورتیں صدق اللہ العظیم